دوستو نمسکار میرا نام سیوم چطربیدی اور آپ سب لوگ ہند وائلز چینل دیکھ رہے ہیں دوستو کوئی جبانہ ہوا کرتا تھا جب لوگوں کے اوپر جہ جیہ کر لگایا جاتا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دھرم کے بھگوان سے ملنے جاتے ہیں ان کی پوجا کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کر دینا پڑتا تھا کسی جبانے میں یہ کر ہوا کرتا تھا دوستو اس کے بعد اکھبر جیسے ساسک نے اس کر کو ختم کیا اور پھر اورنگ جیب جیسے ساسک نے اس کر کو پھر سے لگا دیا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے دوستو کی آج سیوم بھائی کو کیا ہو گیا یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو دوستو میں بتا دوں کی آج پھر وہی سکتہ میں بیٹھے کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس کر کو دوبارہ لگا دینا چاہتے ہیں وارانسی سے ایک خبر آ رہی ہے اور اسی خبر کے حوالے سے یہ ساری میں باتیں آپ سب لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس خبر کو آپ سمجھئے خبر دوستو میں ایک mpratrika.com ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں اور کئی سارے نیوز پیپر بھی اس خبر کو چھاپے ہیں خبر یہ ہے کہ کاسی میں جو بسپرسیدھ گنگا آرتی ہوتی ہے اور جو وہاں کے پندے ہیں ان سب کو اب ٹیکس دینا ہوگا یہ خبر ہے سیتا سیتا موٹا موٹا پہلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ جو بسپرسیدھ وہاں کی آرتی ہے اور جو وہاں کے کاسی میں پندے رہتے ہیں ان سب کو اب ٹیکس دینا ہوگا ٹیکس کس چیز کا دینا ہوگا جو وہاں پہ پوجن ہوتا ہے جو وہاں پہ گنگا آرتی ہوتی ہے اور ترہ ترہ کے دھارمک کارکرم ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا اب ان کو ٹیکس پے کرنا ہوگا ایسا وہاں کے نگر نگم دورہ ایک یہ تگلکیا فرمان سنایا گیا پوری خبر کیا ہے آپ کو بستار میں سمجھاتا ہوں اور یہ کن کے اساروں پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں کوئی کچھ چھپا نہیں ہے آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ سب لوگ سمجھدار ہیں ایسا میرا ماننا ہے کہ اس میں کچھ چھپا نہیں ہے کن کے اساروں پہ ایسا ٹیکس لگانے کی بات کہی گئی ہوگی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ سب لوگ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں پوری خبر آپ سب لوگ کو بستار میں سمجھاتا ہوں کیا پرستاؤ لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد جب لوگوں کا ریاکشن آیا تو اس کے بعد سرکار کی کیا پرتکریہ رہی ساری چیز نے بہت ہی سلسرے وار ڈھنگ سے سمجھنے والی ہے اور آپ سب لوگ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے سے سمجھا پاؤں وارانسی کی خبر ہے دوستو لگ بھگ دو سے تین دن پہلے کی خبر ہے میں آپ سب لوگ کو آج پتا رہا ہوں اس میں ایک یہ پرستاؤ رکھا گیا کہ کاسی کے کنارے کاسی گھاٹ کے کنارے جتنے بھی گنگا آرتیاں ہوتی ہیں ان سب پہ ٹیکس لگے گا جتنے بھی ساماجک کاری ہیں یا پھر تھارمک کاری ہیں سب پہ ٹیکس لگے گا اور جو وہاں کے پنڈے ہوتے ہیں جو پوجہ کراتے ہیں ان سب لوگوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا یہ وہاں کے نگر نگم دوارہ ایک پرستاؤ رکھا گیا اب پرستاؤں میں کتنا ٹیکس لگے گا کیا رکھا گیا اس کی بھی ایک سوچی آئی ہے اس سب کو آپ سمجھ لیجئے نگر نگم کے انسار اگر گھاٹ پر سانسکرٹک آئیوجن ہوتا ہے تو اس کے لیے چار ہزار روپے ٹیکس پہ کرنا پڑے گا اگر دھارمک آئیوجن ہوتا ہے تو اس کے لیے پانسو روپے پرتی دن ٹیکس چکانا پڑے گا اس کو سمجھ لیجئے گھاٹ پر کسی ساماجک کاری کے لیے دو سو روپے روزانہ سلک دینا ہوگا ٹیکس کی یہ سروعات در جو ایک سے لے کر پندرہ دن تک کے کاریکرموں کے لیے ہے یا دی کاریکرم پندہ دن سے لے کر سال بھر تک کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے سلک بڑھ کر پانچ چیزار روپے پرتی دن ہو جائے گا ایک یہ پرتا ہوگا ہے دوسرا پرتا ہوگا سمجھئے یہ کہیں نہ کہیں مجھے صحیح لگا سابون لگا کر نہانے پہ پانسو روپے کا آپ کو جربانہ دینا پڑے گا اگر گنگا ندی میں آپ سابون لگا کر نہاتے ہیں تو پانسو روپے کا آپ کو جربانہ دینا پڑے گا ساتھی ساتھ اگر آپ گنگا ندی میں کورا فیکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کا پانی بہ کے کچڑا گنگا ندی میں جاتا ہے تو آپ کے اوپر پچاس ہزار روپے تک کا جربانہ لگ سکتا ہے کورا فیکنے والے پپ کے اوپر اکیس سو روپے نیک کی اندوسار اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا جربانہ لگایا جائے گا آپ کہہ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں نکل کے سامنے آئے جب یہ تگلکی فرمان کاسی کے گھاٹوں میں کاسی کے پندوں کے اندر ہز جگہ سے فیلا تیجی سے فیلا تو جو ہمارے اتر پردیس کے پریٹن منتری ہیں ان کی نیند کہیں جا کے کھولی انہوں نے اس چیز کا کھنڈن کیا اور ان کو کھنڈن کرنا پڑا کیونکہ بیدرو ہتنا زیادہ ہو گیا بیپکش لگا تارہا بھی ہو گیا اور اس کے بعد اس چیز کا کھنڈن کرنا پڑا اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکس ہے اس کو واپس لیا جائے گا ابھی تک ٹیکس واپس لیا نہیں گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کوئی آرتی اور جو دھارمک کارکرم ہے ان پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا یہ ٹیکس واپس لیا جائے گا نگر نگم کا یہ کہنا تھا کہ گنگا کی ساپ سفائی اور گھاٹوں کی سفائی کے لیے یہ ٹیکس جیدوری ہے تو یہ ٹیکس لگنا چاہیے لیکن میرے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مہدی سرکار لگاتار پچھلے پانچ سال کیا چھ سال ہو گئے چھے سے سات سال ہونے والے ہیں اس نے میں جو ایک لگاتار حضوم بنا رہی ہیں نمامی گنگے بہت سارے ایک پرستاؤ لائے گئے بہت سارے اس میں پارلیامنٹ سے آدھیس پاریت کیے گئے نمامی گنگے جیسی یوجنائے چلائی گئی انسا پہا کیا ہوا گنگا جس کی تسبنی ہوئی ہے اور لوگوں کی جیب سے اب پیسے نکال کر گنگا کی صفائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے دوستو یہ جو نکل کے آ رہی ہے یہ خبار یہ بہت ہی دکھد ہے بہت ہی ہستیارپک ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ ان لوگوں کے اوپر اپ ٹیکس لگایا جائے گا جو اپنے بھگوان کی اپنی آسٹھا کی پوجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنا پرتیک مان رہے ہیں ان کے اوپر اب ٹیکس لگانے کی بات کر رہی ہے یہ سرکار ان سرکار کے جو آلکمان ہیں جو اس سرکار کے نمائندے ہیں وہ سب لوگ اب اس کی ضرورت کرنے پر آ گئے ہیں تو دوستو یہ ایسی خبر تھی جو کی سچ میں بہت ہی بھائیوہ بہت ہی ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کی اس قسم کی خبر جس کا اس دیش میں کوئی اوچت نہیں بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے دھرم ہیں بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں اور وہ سب لوگ اپنے اپنے دھرم کے پوزہ پاٹھ اور اپنے دھرم کا پالن کرنے کے لیے بلکل فری ہیں اور اس پہ کوئی بھی پرتیبند ٹیکس کے انوسار یا بھی کسی بھی انوسار سے لگانا کہیں بھی ضائع نہیں ہے دوستو تو دوستو یہ خبر تھی آپ سب لوگ کے سامنے میں سوچا کہ اس کو رکھ دیا جائے ملتے ہیں اسی طرح کسی اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے نمسکار